آج دارو سلام میں ایک پریس کانفرنس ہوئی اور پریس کانفرنس سے مخاطب ہوتے ہوئے بہرشور اسدودی نویسی صاحب نے بہت سی باتوں کا ذکر کیا لیکن ان کی ہر بات گھوم پھر کر یہی پہ آکے رکھتی ہے کہ بابری مجید کی شہادت میں کانگریس ذمہ دار یہ اسدودی نویسی صاحب پچھلے تین دن سے اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے چاہے ان کا فیس بک ٹویٹر وغیرہ جو بھی ہے ان کی تمام سوشل میڈیا کے ذریعے اسدودی نویسی صاحب یہی بات کو جو ہے ہٹ کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور اسی کو پانچ لائن بنا کر چل رہے ہیں کہ بابری مجید کو اس میں کانگریس ملوز کانگریس ذمہ دار کانگریس ذمہ دار بار بار یہی نعرہ لگ رہا جب میں یہ دیکھ رہا ہوں تو مجھے ایک بات یاد رہی کہ زندگی بھر یہی غلطی کرتے رہے دھول چہرے پہ تھی اور آئینہ صاف کرتے رہے آپ کے اندر کیوں کمیہ ہیں وہ آپ چھپانے کے لیے اب آپ میرے کچھ سوالات کا جواب دیجئے گا میں ان ناظرین کو میرے اس ویڈیو دیکھنے والے لوگوں کو میں کچھ سوالات کنتا ہوں اس کا آپ اپنے جواب نہ دیجئے گا اپنے دلوں میں یہ سوال کو رکھے گا انیس سو بیانو چھے ڈیسمبر میں بابری مجید شہید ہوئی بابری مجید شہید ہونے کے بعد پی وی نرسیمہ راؤ کے گھر سے باہر آنے کے بعد بیلیسچر عصد الدین عویسی کے والد محترم سلطان صلاح الدین عویسی صاحب باہر نکل کر ایک بیان دیتے ہیں اس بیان میں کہتے ہیں جو آج بھی پرنٹ میڈیا میں ان کی بیان آج بھی محفوظ ہے بیان دیتے ہیں اور بیان میں کہتے ہیں کہ میں نے ہم نے پی وی نرسیمہ راؤ سے اس بات کا توقع لیا ہے کہ بابری مجید دوبارہ اسی جگہ تعمیر کی جائے گی کیا آپ کا یہ بیان سچا تھا یا جھوٹا تھا کیا آج آپ کے والد محترم کے بیان کے اوپر کیا آج بابری مجید اس جگہ تعمیر ہے نہیں ہے آپ نے بیان میں یہ بھی کہا تھا کہ شہران حیدر آباد اور ہندوستان کے مسلمانوں کے آپ نے اپیل کی تھی کہ آپ یہ کہتے تھے کہ ہندوستان کے اندر جمہوریت کے طور پر ہم پنی لڑائی کو مکمل کریں گے اور جمہوریت کے فیصلے کو خبول کریں گے آپ کے والد صاحب کا یہ بیان تھا لیکن آج آپ دیکھو آج ذمہ دار کانگریز بنائی جاتی ہے کانگریز کے ساتھ آپ نے 77 سال کانگریز کا بابری مجید کا مخدمہ چلا یہ ستاویس سال چلا اگر انیس سو بیننو 6 ڈسمبر میں اگر بابری مجید کی شہادت میں کانگریز ملوث ہے تو 21 سال تک آپ کے والد اور آپ کانگریز کے آلائنس کا ڈیکلیریشن بھائی 6 ڈسمبر کو اگر بابری مجید کی شہادت میں کانگریز ذمہ دار ہے تو آپ ساتھ ڈسمبر کو آلائنس توڑ دینا تھا آپ نے آلائنس نہیں توڑا نہیں توڑ کے اکیس سال تک آپ کانگریس کے ساتھ آلائنس ہنیمون مناتے رہے منا کہ آپ چھے ایم ایل سی سٹیلنگانہ میں بنا کے رکھے کانگریس کی بدول آپ نے بھینسہ کے اندر جو ہے چیئرمن بنایا کانگریس کی بدول آپ نے ہیدر آباد کی اندر میر تین سال کے لیے بنایا کانگریس کی بدول آپ نے ہیدر آباد کے اندر جی ای 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 ا بیس چاپلوسی آوارڈ سنسد رتن کے آوارڈ سے نوازا گیا جب آپ خاموش تھے آپ کانگریس نے آپ کو آوارڈ دلوایا آپ خاموش تھے بابری مجید پر آج اچانک 21 سال تک بابری مجید کے نام پر لڑتے رہے 27 سال تک لڑتے رہے 21 سال کانگریس کے ساتھ آلائنس انجوائے کرتے رہے ہر اعتبار سے آپ دیکھیں آج میں کچھ باتیں کہوں تو لوگوں کو شاید بری لگی گی دکن میڈیکل کالیج کا پرمیشن کس نے دلوایا کانگریس نے دلوایا آپ کا داروسلام بینک کا کس کا پرمیشن کس نے دلوایا کانگریس نے دلوایا خود داروسلام جو مرکز ہے جو ہندوستان کے مسلمانوں کا دفتر ہے وہ داروسلام کی زمین آپ کو کس نے دلوای کانگریس نے دلوای آپ کو جب کانگریس بری نہیں لگتی تھی اچانک آج بری لگی آپ کے دادا جان عبدالواحد اویسی صاحب پہلی مرتبہ بلدیا کا کورپوریشن کا الیکشن لڑتے ہیں تو کانگریس کے بی فارم پر لڑتے ہیں آپ کے بعد دادا آپ کو جب کانگریس بری نہیں لگتی ہے آج کانگریس آپ کے لئے بری لگتی ہے آج پریانکا گاندی کو آپ ذمہ دار یخینا پریانکا گاندی ہندوستان کے اندر دیکھئے ہندوستان جو ہمارا ملک ہے ہمارا ملک تمام مذہبوں کے ساتھ چلنے والا ملک ہمارا ہندوستان ہے ہندوستان کے اندر کسی کی ماں نہیں جانی کہ مسلمان کو یہ بول دو کہ مسجد کو نہ جائے اور ویسی میں کروں تو کسی کی ماں نہیں جانی کہ ہندو کو بول دو کہ تم مندر نہ جائے ہندوستان کے اندر جمہوریت ہے جمہوریت میں ہمارے ہندو بھائیوں کو حق ہے کہ وہ اپنے دھرم کی پریکٹس اپنے مذہب کی پریکٹس کر سکتے ہیں ویسی ہمارے مسلمان ہیں ہمارے کوئی اجازت ہے کہ ہم مسجدوں کو جا سکتے ہم درگاؤں کو جا سکتے ہم آفتانوں کو جا سکتے ہم جا سکتے ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن ایک پروپوگنڈا کھڑا کر دینا یہ بتانا کہ اس کے خلاف میں ایک مہیم چلا دینا ارے پریانکا گاندی کو ذمہ دار بتا رہا ہے آصیفہ کا ریپ ہوا تھا کٹوہ کے اندر جمہو کے پاس کٹوہ ڈسٹکٹ میں آصیفہ کا ریپ ہوا تھا آصیفہ ہماری ایک مسلم بچی جس کی عمر سات سال تھی اس کے احتجاج میں آصیفہ کے احتجاج میں رات کے بارہ بجے پریانکا گاندی اپنے تیرہ سال کی بیٹی کو لے کے رات کے بارہ بجے پریانکا گاندی راہل گاندی اور عمران پتابگڑی رات کے پارہ بجے انڈیا گیٹ پہ بیٹھتے ہیں جب آپ کو پریانکا گاندی بری نہیں لگتی بجنور کے اندر انس نامی ایک لڑکے کے اوپر پولیس کی این آر سی کے آندھولند پر پولیس کی جانب سے اس کے سر پر گولی ماری گئی تھی پریانکا گاندی نے پولیس کے روکنے کے باوجود اس مسلم بچے کے گھر کو ایکٹیوہ جیسی بائیک پر بیٹھ کے کچھے راستوں سے پولیس کے روکنے کے باوجود بھی پریانکا گاندی اس مسلم کے گھر کو جاتی آپ کو جب پریانکا گاندی بری نہیں لگتی میرٹ کے اندر لکھنوں کے اندر مظفر آباد کے اندر مسلم 21 بچوں کو گولی ماری گئی پولیس کی طرف سے این آر سی کی آندھولند کے نام پر جس میں سے پندرہ بچوں کے گھر کو پریانکا گاندی جاتی ہے اور آپ کو تب پریانکا گاندی آپ کو کمینل نظر نہیں آتی لیکن آج پریانکا گاندی یخیناً ایک ہندو ہے ہندو کو ایک اختیار ہے انہیں مندر جائے اس کی مرضی انہیں کہیں بھی جا سکتی ہے جیسے ایک مسلمان کو ایک اختیارات ہے کہ مسلمان مسجد کو جا سکتا درگا کو جا سکتا اس کے اپنے اختیارات ہیں اس کو کوئی نہیں رکھ سکتا نہ اس پر کوئی تنخیط کر سکتا اس نے یہ تو نہیں کہہ دیا کہ آپ مسجد نہ جاؤ پریانکا گاندی اس بات کو تو اعتراض نہیں کر دی کہ آپ مسجد نہ جاؤ ناؤزباللہ کبھی ایسا ہوگا بھی نہیں کوئی نہیں بولے گا ہندوستان کے اندر لیکن آپ ایک انٹی پروپگنڈا کھڑا کر دینا ارے کانگریس اچانک بی جے پی کانگریس اچانک بابری مجید کی ذیمہ دار کیسے ہو گئی اگر کانگریس ذیمہ دار ہوئی تو آپ نے اکیس سال تک کانگریس کے ساتھ آلائنس کیسے رکھا اس بات کا جواب نہیں دیتے دککن میڈیکل کالیج کا پرمیشن کانگریس کے دور میں ملا حتیٰ کہ آپ جہاں پر اویسی ہاسپٹل ہے اس زمین کو بھی دلانے والے کانگریس سیکریٹیٹ کی مسجدوں کے پر بات ارچت کی جاتی ہے تو میں واضح طور پر کہتا ہوں سیکریٹیٹ کا آپ مطالبہ کریے آپ میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں آج اسد صاحب کا میں نے بیان سنا ہے کہ سیکریٹیٹ کی مسجدیں ہم سی ایم سے مطالبہ کرے ہیں کہ وہیں بنے ویسے بنے اور پھر سے سی ایم سے ہم جو ہے جا کے ملاقات کریں میں تمام اپنے ویورز کو ایک پیشنگو ہی کرنا چاہتا ہوں کہ اینخیناً اب تھوڑے دن میں آپ لوگ دیکھیں گے ایک ڈراما ہوگا وہ ڈراما یہ ہوگا کہ تمام بریانی علمائیں بریسٹر اسد الدین عویسی صاحب کی صدارت میں کیسی آر صاحب کے پاس جائیں گے کیسی آر صاحب سے ملاقات کریں گے ایک بیوٹیفل سی مسجد کا نقشہ آپ کے سامنے آئے گا سنگے بنیاد رکھی جائے گی ہرے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری سیکریٹیٹ میں دو مسجدیں شہید ہوئی دو مسجدیں کیا اسی جگہ دو مسجدیں تعمیر ہوگی یقیناً اس کا مطالبہ بریسٹر میں تو آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری دو مسجدیں اسد الدین عویسی صاحب آپ کے ایک کال کی محتاج تھی اگر آپ ایک کال کر دیتے تو میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میری مججد شہید نہیں ہو سکتی تھی اگر آپ ایک کال کر دیتے پندرہ سیکنڈ کا کال کر دیتے کر کے کہتے کہ میں اسد الدین عویسی بات کر رہا ہوں سیکریٹیٹ کی اس مسجد کو ہاتھ نہیں لگانا تو میری مججد شہید نہیں ہوتی تھی آپ نے نہیں کیا آپ نے نہیں کیا بلکہ آپ چاہتے تھے کہ مججد چہید ہو جائے وہ کیا ہے وہ عوام کے سامنے پھر یقیناً آئے گا عوام اس کو دیکھے گی اور جانے گی یقیناً میں آخری میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک اینٹی ایک ڈراما ہوگا تمام بریانی علماء جائیں گے بریسر رسول الدین ویسی صاحب کی خیادت میں جا کے وہاں پر ایک سنگے بنیاد رکھی جائے گی عوام کے غصے کو تھنڈا کر جائے ارے میں پوچھ رہا ہوں کہ کیسے مجال ہو گئی تمہاری ہماری مججد کو چھینے کی ہمت کیسا کرے پہلے اس سوال پر مطالبہ کرو وہ مججد تو یقیناً بنے گی وہیں بنے گی انشاءاللہ اطلاع بنے گی اور وہاں پر بننے سے کوئی نہیں رکھ سکتا چار منار مندر کے نام پر چار بمبوہ لگا کے ہر سال کی طرح ہمارے ہندو بھائی چاہے وہ بونال ہو دسیرہ ہو گنیش چگروتی ہو تو جو بھی ان کا فیسٹیول ہوتا ہے ہمارے ہندو بھائی چار بمبو لگا کے کرتے ہیں تو آپ اس بنیاد پر کانگریس سے سٹیٹ کے اندر آلائنس توڑ دیتے ہیں خالی مندر پہ چار ٹٹی لگائے تو آپ آلائنس توڑ دیئے سٹیٹ کے اندر انیس سو بیانو چھے ڈیسمبر جب بابری مجی شہید ہوئی تو آپ نے سات ڈیسمبر کو کانگریس سے آلائنس کیوں نہیں توڑا سنٹرل کے اندر آپ نے آلائنس کیوں نہیں توڑا اس کا جواب نہیں ملے گا کانگریس سے آپ نے آلائنس نہیں توڑا بلکہ آپ کو صرف دیڑھ مہینے کے اندر بابری مجید کے نام پر احتجاج نہیں کرنے کا اینام دکھن مڈیکل کالیج کے نام پر ملا آپ دیکھئے متعلق کریے شہر اینہ ہیدر آباد کی عوام اور آپ کس بھروسے کی بات کر رہے ہیں آپ کا کونسا بھروسہ آپ کا کونسا توقع نے اب تک آج تک پورا ہوا آپ کے ممبر آف آپ کے ایم لے امبر پیٹ کی مجید نے ٹھہر کے بولے تھے کہ وہاں پہ امبر پیٹ پہ دوبارہ اسی جگہ مسجد تعمیر ہوگی آپ کے ایم لے نے وہاں پہ دو رکعت کی نماز پڑھ کے وہاں پر جو ہے وعدہ کرائے تھے امبر پیٹ کی عوام کو شہر اہدر آباد کی عوام جو احتجاج کرنا چاہتے تھے ان لوگوں کو آ کے آپ نے توقع دلائے تھا آج جا کے وہ جگہ دیکھ لو کیا بنی کیا نہیں بنی امبر پیٹ پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے نارائن پیٹ پہ ایک آشرخانہ شہید ہوا آپ کے رکن خوننساس کاؤنسل ایمل سی اور ایک شیعہ کے خبلہ نے وغبوٹ کے دفتر کے نیچے ٹھہر کے بیان دیا تھا کہ آشرخانہ دوبارہ وہیں پہ تعمیر ہوگا آپ جا کے دیکھئے ناؤزب اللہ آج وہاں پہ ڈامبر کی ایسی روڈ ڈالے کہ آسد الدین اویسی صاحب آپ کی رینج روور 180 کی سپیڈ سے جائے گی وہاں پر آپ اس کے بارے میں بات نہیں کرتے آلیر میں انکاؤنٹر ہوتا ہے آلیر میں چھے بچوں کو گولیاں مار دیا جاتا آپ اس پہ اتجاز نہیں کرتے لیکن آلیر میں جس دن انکاؤنٹر ہوتا ہے اس کے دوسرے دن بھوپال میں ایک انکاؤنٹر ہوتا ہے نیشنل میڈیا میں بھوپال کے انکاؤنٹر پہ آسد الدین اویسی صاحب ناشنل میڈیا کو ہلا کے رکھ دیا جیسے آج بابری مجید کے نام پر حیدر آباد کی عوام کو بے خوب بنا ہے آرے آج صبح سے دیکھ رہا ہوں میرے واتس اپ پہ میرے فیس بک پہ بچے آکے کمنٹ کر رہے ہیں آسد الدین اویسی صاحب بول دیئے وہاں پہ مجید بن جاتی بن جاتی بن جاتی کہ آسد الدین اویسی صاحب کیا انہوں جو بولے امبر پیٹ کی مجید بنی بنی بارہ پرسن ریزرویشن کی بات کرے بنی ملا نہیں ملا وک بوٹ کو جیوڈیشل پوری کی بات کرے ملا نہیں ملا یہ سب چیزیں چھوڑو یہ عوام کو تھنڈا کرنے کے لیے بےہودے بنے کے بیانہ دیے جاتے ہیں اور آخری میں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج اچانک کانگریس بری ہو گئی دو ہزار چھے کے کریم نگر کے پارلیمنٹ الیکشنز کے اندر وائی ایس آر کی جیپ پہ ٹھہر کے پیچھے تھالیاں مارنے والے کون تھے اسدودین اویسی صاحب تھے کس کے خلاف یہی کیسی آر بائی الیکشن میں دو ہزار چھے کے پارلیمنٹ الیکشن سے کریم نگر سے کانٹس کر رہے تھے تو کون جا کے کیسی آر کے خلاف میں کام کرے بیریسر اسدودین اویسی صاحب کانگریس کے ساتھ جا کے تو دو ہزار چھے میں وہاں پہ کام کرے اس پہ کوئی بات نہیں کرتے جیتنے کے بعد جیتنے کے بعد آپ کے والد محترم کے دور میں مسجد شہید ہوئی آپ کے دور میں مندیر کی بنیاد رکھی گئی اور آپ کے پوتروں کے دور میں مندیر کی تعمیر مکمل ہوگی اسی پہ تو آپ کی سیاست موسیر صرف ہندو مسلمانوں کے اندر نفرتیں پھیلانے والے بیانات تاکہ آپ کی سیاست کی دکان چلتے رہے اسی کو مقصد بنا کے آج ایک بے خوب پنے کی بے خود پنے کی پیس کانفرنس آپ کے دفتر میں کی گئی ہے شکریہ